جی ہلو دوستو میں ہوں کمٹ چیما اور دوستو اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ سعودی عرب میں ہوئی ہے جس کو بھارت اور پاکستان کے جو مذہبی حلقے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اور وہ یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو منسٹری آف اسلامی کفیرز ہے اور اس کے جو منسٹر ہے ڈاکٹر عبداللطیف یس انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مساجد ہیں سعودی عرب کے اندر وہ عوام کو سنسٹائز کریں وہ عوام کو بتائیں کہ مسجدوں کے اندر کے جو تبلیغی جماعت ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو بھی جمعہ ہے اس جمعہ میں یہ بتایا جائے اور یہ لیکچر دیں سرمن دیں کہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے کیسے خطرہ ہے اور تبلیغی اور اس کا جو دعویٰ گروپ ہے جن کو الہب کہا جاتا ہے ان یہ کیوں کر کے بین کر جو ہے وہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے خطرہ ہے اب یہ منسٹری آف اسلامی کفیرز نہیں ہے بات کی اور انہوں نے سیدھی سیدھی چار پانچ موٹی موٹی باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے ہر مسجد میں ہر مولوی صاحب ہر خطبہ دینے والا یہ باتیں ضرور کریں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں دوستو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر یہ لیورٹی ضرور موجود ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے کہ ان کا کنٹرول اپنے مسجد میں اور جمعے والا دن جو مولوی وہاں پہ خطاب دیتا ہے اس کے اوپر ہے وہ بتاتے ہیں اپنے مولوی کو کہ بھائی آپ نے یہ چیز جو ہے آپ نے اس جمعے کو بتانی ہے ہمارا تو یہاں کنٹرول ہی نہیں ہے ہمارا مولوی جب جس کا دل کرتا ہے ہمارے تو یہاں بھی یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ لوگ جمعے والا دن ڈرتے ہیں یہ نہ ہو کہ کس مسجد سے کہاں سے کون سا اعلان ہو اور وہاں سے دو چار ہزار لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا یہ ہمارے یہاں کا ایک ٹرینڈ ہے جمعے کے حوالے سے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا کہا اور انہوں نے کہا جی پہلے تو یہ بتایا جائے جا کہ جو پہلی چیز منسٹری آف اسلامی کفیرس نے کہا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ جو یہ مزگائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو یہ deviate کرتے ہیں اور یہ جو گروپ ہے ہمارے سعودی عرب کے لیے خطرہ ہے اور یہ دہشتگردی کے لیے ایک گیٹ ہے جو لوگ دہشتگرد بنتے ہیں جو لوگ دہشتگردی کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے پہلی موٹیویشن ہے جو تبلیغی جماعت ہے اب ظاہری بات ہے پاکستان کے اور بھارت کے اور بنگلہ دیش کے اور بہت سارے ممالک کے جو کلیریکس ہیں ان کو تو اس سے آگ لگ گئی کہ یہ کیا ہوا کہ ہم لوگ یہ وہ گروپ تے جن کو سعودی عرب کروڑوں اور بور پہ دیتا تھا ان کو پیسے دیتا تھا اور یہ جا کے پاکستان بھارت میں اور پوری دنیا میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے آج سعودیز کہتے ہیں بھائی یہ جو گروپ ہے نا یہ تو ہے ہی غلط ہے اور یہ دہشتگردی کے لیے پیڑی سیڑھی ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب یہ مان گیا کہ ماضی میں جو وہ کام کرتے رہے یا ماضی میں اگر وہ خموش رہے یا وہ نہیں بولے یا ہم کو بول دینا چاہیے تھا تو یہ لوگ جو ہیں وہ اب بولے ہیں سو عوام کو clarify کیا جانا چاہیے عوام کو confusion میں نہیں ڈالا جانا چاہیے اور ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بڑا خطرہ ہے اب دیکھیں دیکھیں محمد بن سلمان نے ایک کام تو کیا اس نے آتا ہی religious establishment کو challenge کیا ہے اگر آپ کو تھوڑے دن پہلے کا میں ایک واقعہ بتاؤں کہ وہاں پہ ریڈ سی کے اوپر ریڈ سی پہ جو سعودی عربی ایز ریڈ سی فلم festival ہوا ہے اور ریڈ کارپٹ تھا وہاں پہ جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریبا تقریبا جو زیادہ تر جو کام تھا وہ خواتین کا تھا جو وہاں پہ represent کیا گیا جی جو زیادہ لوگوں نے جو movies تھیں وہ خواتین نے direct کیوں ہی تھی اور وہ وہ جو وہ کار رہی تھی اور کہا جا رہا ہے یہ 38o پرسنڈ جو اور 138o کنٹری 说 ہے اور یہ ڈس ڈے کا festival تھا اور یہ اس لیkte سلمان خان کو ور Changchan ورمی برکو بلاء ورامہور سمائے اور وہ کہہ رہے کہ ہم خواتین کو اپرمود کر رہے ہیں اور ogrix اور یہ جو جو껏 ڈریکٹرز اپرڈس ہے ڈریکرز اور جوڈنس دے رہا چاہ رہے ہیں اب ایک طرف اثر اگرہی پارمنٹ ہو رہی ہے موویز ہو رہی ہیں ریڈ سی پہ جو ہے وہ فیلم فیسٹیول چل گئے دوسری طرف کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ تبلیغی جماعت پر مبندی لگانی ہے اب سعودیز کے اندر تو یہ زاری بات ہے وہ مذہبی علماء جو پوری زندگی سعودی عرب کو دیکھتے تھے ان کے لیے تو ماتم صفحے ماتم بچ گیا ہے اب دیکھیں کہ کیا وہ علماء جو سعودی عرب سے پیسہ لیتے رہے ہیں ماضی میں زاری بات انہوں نے تو ٹکرا جانا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں سعودی عرب جو ہے اس نے جماعت سنامی کو دہشت گرد قرار دیا اس نے مسلم جو کہ پاکستان انڈیا میں تھی پھر اس نے ماضی میں مسلم بردرہد کو دہشت گرد قرار دیا حسن البنہ مدودی جتنے لوگ تھے جو ایفیلیٹرے کیونکہ یہ سارے چیلنج کرتے تھے ہاؤس اف سعود کو اور کہتے تھے کہ مسلمان کبھی بھی اوائی سی یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی چپ تک یہ ہیں اور مزید کی بات ہے کہ یہ پھر اب آل سہول کو دجال کی حکومت کہتے ہیں کہ اتنے ڈیروگیٹری ورڈز استعمال کرتے ہیں محمد بن سلمان اور ان کی فیاملی کے لیے جو کہ ایفیسلی ایک غلط چیز ہے اور دوسرا آپ دیکھیں کہ یہ کتنی مشکل چیز ہے کہ ایک وقت تھا سعودی عرب ان کو سپورٹ کر رہا تھا لیکن آج ایک وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب اب کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں سو پہلی چیز انہوں نے جو بتائی چار چیزیں امپورٹنٹ امنیسٹی آف اسلامی کفیرز کی پہلی چیز تو انہوں نے کہا جی کہ اپنے جمعہ خطبے میں بتائیں یہ مزگائیڈ کرتے ہیں یہ ایک خطرناک گروپ ہے یہ دہشتگردی کی طرف پہلا دروازہ ہے اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی پرومیننٹ جو مستیکس ہیں جب تبلیگی جماعت کی ان کو ہائی لائٹ کیا جائے جو میں کہ اب ذاری بات ہے انہوں نے ساری مستیکس بھیجی ہوگی اور وہ جو خطبہ ہوگا وہ پڑھ کے سنایا چاہے گا اور تیسروں نے کہا جی کہ مینشن کریں یہ ہمارے معاشرے کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے اور چوتھاروں نے کہا کہ جی یہ جو ایفیلیشن ہے ان کی ساتھ جو ایفیلیشن ہوگی تبلیگی اور دعویٰ گروپ کے ساتھ یہ سعودی عرب میں پروہپٹڈ ہے بین ہے اب یہ کلیر کٹ وارننگ آگئی سعودی عرب کی طرف سے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو تبلیگی جماعت ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ جی ہم اے پولیٹیکل پارٹی ہیں ہیں یہ سنی اسلامیسٹ مشنری موومنٹ ہے جی ٹھیک ہے جی اور یہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو پریچنگ پارٹی ہیں یہ مختلف ممالک میں پاکستان میں انڈیا میں ہر جگہ جاتے ہیں اور اسلام کی تبلیگ اور اس طرح کے چیزیں کرتے ہیں اب ان کا جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے وہ تو زہری بات ہے ان کے ساتھ ہو گیا سعودیز کے ساتھ ہو گیا سعودیز جو تھے وہ تو سمجھے جاتے ہیں ان کی گھر سمجھے جاتے ہیں اب جو دارالعلوم ہے انڈیا کے اندر انہوں نے بھی کہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اپنا اس بین کو دیکھے جو چیف ریکٹر ہیں مولانا عبدالقاسم نومانی صاحب انڈیا کے اندر دارالعلوم انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی یہ تو غلط چیز ہے کہ سعودی عرب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں آہ اب کیا ہوگا اگر فار example یہ جتنے مذہبی یہ لوگ ہیں اگر یہ سعودی عرب کے جس طرح وہ ایک میں مولوی صاحب کو سن رہا تھا وہ تو غلط نام سے interrogatory نام سے اب محمد بن سلمان کو اور ان کی فیملی کو کر رہے تھے اب ان کے اوپر بہن لگ جائیں گے یہ ٹرائول نہیں کریں گے اور زاری بات ہے جہاں جہاں مسلم آئی بھی کی سعودی امبیسی ہیں وہ تاک دیکھ رہے ہیں کہ اس impression کو پاکستان بنگلہ دیش انڈیا میں کیسے فیل کیا جا رہا ہے سو جو مسلمان جو تبلیغی جماعت سے لوگ attached ان ممالک میں ان کے لئے مشکل وقت آ گیا اب یہ جو دعویٰ گروپ کو بین کرنا یا تبلیغی جماعت کو بین کرنا یہ ایک challenge ہے اور انڈیا کے اندر اگر وہ ہوا ہے پاکستان سے میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ لوگ اس کو بڑا جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن overall اس کی ابھی تک میں نے کسی بڑے عالم کلیرک کو بولتے ہوئے نہیں سنا ڈرتے ہیں بچارے وہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ سعودی عرب سے تعلقات نہ خراب ہو جائیں یہ سارے جتنے ہمارے بھی یہاں پہ جو مذہبی scholar ہیں یہ تو یا مذہبی مولوی ہیں کیونکہ سب تو نہیں لیکن کچھ جو ان میں ہوتے ہیں وہ تو جا کے حرمین شریفین اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنی کہانی سناتے ہیں اور وہاں سے کچھ چندہ چندہ چیزیں لے آتے تھے جس کو الاغ کر دیا جاتا تھا لیکن اب وہ تو دوسری در ڈریکشن پہ چل پڑے ہیں انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سعودی عرب کو بنانا ہے ایک موڈرن جو ہے وہ پروگریسیو کنٹری بنانا ہے خواتین کو امپاور کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہ ایک اور طرف کہہ رہے ہیں اور ابھی ابھی وہ جو ہے وہ سارے جو کلیریکس ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جناب محمد بن سلمان اور محمد بن زیاد اچھا محمد بن زیاد کیا کرے گا کوئی وہ اس کے اوپر نہیں آتا کیونکہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی ریلیجس جو ہے وہ پلیس موجود نہیں ہے نہ مکہ ہے نہ مدینہ مکہ مدینہ سعودی عرب میں ہے تو جو سعودی عرب سے بات نکلے گی اس کا ایفیکٹ ہوگا سو محمد بن زیاد جو مرضی کرتے رہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ اگر اسرائیل کے تعلقات ٹھیک ہوگے سب کچھ ٹھیک ہوگے that's fine for them لیکن اگر محمد بن سلمان کرے گا تو محمد اس کے لیے پھر ان کو ایک challenge ہوگا اور وہ اپنی پریشانی میں چلے جائیں گے کہ بھائی یہ دیکھو انہوں نے تو ہمیں پکڑ لیا اور ہمیں مشکل میں ڈال رہے ہیں سو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ اچھا قدم اس sense میں ہے کہ ایک تو یہ جو patternage سعودی عرب کرتا تھا مسلم ممالک میں وہ patternage بند ہو جائے گی جو host ممالک ہیں اگر کوئی تبلیغی جماعت کا حصہ بننا چاہتا ہے اگر کوئی تبلیغ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ ضرور make sure کریں کہ ان کی کیوئی تبلیغ سے کل کوئی بندہ extremist نہ ہو جائے کل کوئی بندہ violent نہ ہو جائے کل کوئی بندہ کسی اس direction میں نہ چل پڑے جس سے ملک اور معاشرے کو خطرہ ہو اور اگر آپ لوگوں کو جتنا زیادہ مذہب کے قریب لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے میں تو اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ کوئی بندہ politically socially economically مضبوط ہوگا وہ automatic پتہ چلے گا یار یہ دیکھو مسلمان ہے لیکن یہ special اتنے گروہ بن جاتے ہیں اور یہ گروہ میں جا کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں کئی دفعہ میں نے خود بھی اس پر محسوس کی ہے کہ جا کے لوگوں کو تنگ کریں گے کہ جی آپ آئیں ضرور آئیں نماز کے لیے آئیں ضرور آئیں ہیر اینی ہو وہ بھی چلو بندہ برداشت کر لیتا ہے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بہن بھائی دوست آپ کے گھر آجے تو آپ اس کو نہ نہیں کر سکتے لیکن پونڈر ہوں یہ ہر انسان کو پتہ ہے ہر بندہ مسلمان ہے وہ سمجھتا ہے بھائی میں اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں میں قرآن پاک کو مانتا ہوں مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ میں نے نماز کب پڑھنی ہے یا کیا کرنا ہے یا میں نے دنیا کے ساتھ کس طرح انگیج ہونا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ obviously that makes a sense to every human being in Pakistan and elsewhere in the world لیکن ابھی صرف یہ کہہ دینا کہ جی کیونکہ جو سعودیز ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے ہیں تو یہ جو ہے اب یہ حکومت اب مسلمانوں کی نہیں رہی اور محمد بن سلمان دیکھیں محمد بن سلمان کو چاہیے legitimacy اور محمد بن سلمان جیسے میں نے پہلے کہا تھا out of turn he is going to be the king جب out of turn بنے گا وہ اپنے چچا کو اور باقی لوگوں کو ہٹا کے crown prince بنا crown prince اس کو پتا ہے میرا والد صاحب king سلمان اگر کبھی بھی ان کی ففات ہو جاتی ہے تو I will be the one who will take over so جب out of turn جاتے ہیں اور internationally سعودی عرب کے اوپر question mark لگایا جاتا ہے بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے جیسے محمد بن سلمان کے اوپر US state department نے اور US government نے کہا ہے کہ جو جمال خشوق جی کا مردر تھا اس میں he is directly involved ابھی تو یہ رسیہ کے سوری فرانس کے صدر ایمنال میکرون آئے ہیں تو ان کو ایک bailout ملے ہے محمد بن سلمان کو ورنہ ان سے تو کوئی international leader ہی نہیں ملتا تھا اور وہ بھی وہ lebanon کے مسئلے میں آئے تھے کیونکہ وہاں پہ مسائل چاہ رہے ہیں اور وہ جتاں وہاں کا وغیرہ ہو گئے and all so the point here is MBS MBS چاہتے ہیں کہ میری international acceptance ہو اس کے لیے وہ اپنی جو یہ ہے اپنی credentials develop کر رہے ہیں کہ میں جب king بنوں تو کہا ہے یار دیکھو اس کا vision 2030 تھا اس vision 2030 کے تحت یہ خواتین کو ازادی دے رہا ہے خواتین travel کر سکتی ہیں independently کے جا سکتی ہیں گاڑیاں چلا سکتی ہیں film میں آ سکتی ہیں ڈرامے میں آ سکتی ہیں اور جیسے وہ نیوم سٹی بنا رہے ہیں تاکہ دنیا کا وہاں رجحان پڑے وہ دبائی اور اس طرح کی جو ساری entertainment ہے ہم صرف دنیا میں یہ نردیج ہیں کہ یہاں صرف اسلامی اسلام ہے مذہبی مذہب ہے اور اس طرح کی چیزیں نہیں سو ریلیجس ٹوریزم سے نکل کے وہ اور basically وہ اپنا image بدلنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کا image جو ہے وہ جو ایک ان کا historical image ہے کہ یہاں بھی خواتین کو ازادی نہیں ہے human rights نہیں ہے women rights نہیں ہے freedom of speech نہیں ہے democracy نہیں ہے ایک وہ historically چلا آ رہا تھا وہ چلتا رہنا تھا اگر وہ ہی پرانے جسے کہتے ہیں کہ آپ کے political leadership normally چلتی آتی لیکن کیونکہ political leadership out of the turn آ رہی ہے تو اس کے لیے پھر ان کو ایک اپنی جو ہے وہ guideline بدل نہیں پھر دوسرا وہ young ہے 32 35 سال کا young لڑکا ہے وہ کل کو king بن رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے region میں competition بہت زیادہ ہے particularly UAE Qatar جس طرح وہ UAE جو ہے وہ اس طرح کتنے دنیا کو open up کر رہا ہے Qatar دیکھیں کتنی اس نے soft power بنائی ہے اپنی افغانستان کے مسئلے میں سارے امریکہ کو ضرورتی ان کی ہے so historically Saudi Arab کی بڑی value آ کرتے تھے لیکن وہ value نہیں رہی تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ہمارا influence تو ہے لیکن اس influence میں space آتی جا رہی ہے gap آتا جا رہا ہے اس لیے انہوں نے وہ کیا اور وہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں اس کے سامنے آگئے اور اب دیکھیں نا کہ وہ تبلیغی جماعت کو کن کن لکاپ سے استعمال کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں so this is something which is very important and obviously I think the government in Pakistan they will have to be careful about this کہ بہت سارے جو پاکستانی ہے اب وہ زاری بات سعودی رب کی خلاف بات کریں اب جو ہے وہ سعودی رب نے internationally muslim دنیا صرف جو ہے نا وہ سمجھے پنگا لے لیا سعودی authorities نے لے لیا لیکن that is the right because they are a sovereign country they can take a decision whatever the decision they can take ماضی میں اگر وہ ان کو support کرتے نا that does not mean کہ وہ آج بھی اسی طرح وہ ہی کریں یا وہ کوئی ان کے بہندی ہیں وہ ان کو پیسے دیتے رہے ہیں تبلیغی جماعت لوگوں یا باقی مولویوں کو اس وقت پھلائیں اسلام کی تبلیغ کریں اس وقت ایرانی threat تھا اور ایران کو manage کرنا تھا لیکن ابھی وہ چیزیں نہیں رہی ابھی حالات بدل گئے ہیں سعودی عرب کے لیے so i think things are very much changing and the Saudis are taking right decisions اور میں تو کہوں گا کہ پاکستان کے اندر بھی ہماری جو leadership ان کو بھی progressive step لینے چاہیے جس سے ملک کے اندر خواتین کو زیادہ empower کرنا اور یہ جو ہمارے یہاں پہ جیسے lynching اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو سزا دینا it must stop otherwise there will be a crisis اور bold step لینے پڑھیں گے for making our country more progressive and liberal thank you very much